جی آج کا جو لیکچر ہے ببل سوٹ پہ ہی بیس کرتا ہے اور اس ببل سوٹ پہ ہم پاڑھ رہے ہیں ایفیشنٹ میٹھڈ تو ہمارے پاس جی یہ آئی ایس ایل ڈی اے اور کونس ہے جی ہمارے پاس گروپ ون اور ہمارے پاس ڈیٹ ہے جی اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں ببل سوٹ ایفیشنٹ میں نے کرنے ہوں آپ اٹھیں کر لیں ویسے تو فرموشی اچھی لگ رہی ہے ایسی کے آگے بیٹھا ہوئے اچھا سامنے دیکھئے گا جی بھائی پاس یہ ببل سوٹ ایفیشنٹ میٹھڈ ہے آئی سنک سب کے لئے ریڈیبل ہے اچھا یہ پورا کوششن ہم میں پورا کوششن ہی میں ہی کمپلیٹ کرتا ہوں میں اس کو پروگرام کوٹ کے ساتھ بھی ایکسپلین کرتا ہوں اور اس کے اندر مجھے ایکسپلین تو کرنے دے میں نے تو بھی کوپی پیس کیا ہے ہاں تو میں کرنے لگاؤں نا ایکسپلین تو نے کیا تجھے نہیں لگا ایکسپلین مجھے تو لگ رہا ہے نا میں ایکسپلین تو کرنے لگا تو مجھے بولنے کا تو موقع دے میں نے جب بتایا ہی نہیں تو کیسے ہو جائے گا ایک لے لیں اور جا کے اس کو دیں وہ کوپی کر دے گا ایکسپلین تو بیٹا مجھے ایکسپلین کو کرنے دو میں پروو کرتا ہوں مجھے موقع تو دے نا ٹھیک ہے جی اچھا اب سامنے دیکھئے گا ایک بچے کا کہنے یہ ایفیشنٹ نہیں ہے اور ایک کا کہنا ہے کہ ایفیشنٹ ہے تو اب لڑائی جگڑا شروع ہو گیا تو فیلال اس کو دیکھتے ہیں کہ ایفیشنٹ ہے یا نہیں سامنے دیکھیں جب بھی آپ کے پاس ڈرائی ران ہے سب سے بیسٹ ہے کہ لیبل کرنے یہ ہمارے پاس ریپیٹ انٹیل ہے یہاں پہ آپ کے پاس بار اور یہ انڈ بار دیکھیں انیشلی آپ کے پاس آئی میں ان میں کیا ویلیو گیون ہے فائی پائی مائنس ون پور اس کا علم ہے آؤٹر لوپ چلے گا فرم ون ٹو فور کنپا میں ہم بابل سوٹ سیمپل میتھڈ پڑھ چکے ہیں اس میں ہم نے پرابلم کیا فیز کی تھی پرابلم یہ تھی کہ انیسیسری ڈیٹریشنز تھے یہاں پہ انیسیسری ڈیٹریشنز نہیں ہے چیک کرتے واقعی ہیں یا نہیں دیکھیں ون انیشل ویلیو فور آئی اس ون ان جے وی ہف ون اچھا اب یہاں دیکھیں ون لیس دن فور کنڈیشن ٹرو تو جے میں ون ہے آپ کے پاس ون آ جائے گا نم جے ارے کے ون انڈیکس پہ 11 is 11 greater than 1 plus 1 2 index پہ آپ کے پاس 16 کیا 11 16 سے بڑھا ہے نو یہ تینوں statements نہیں چلیں گی and if یا تھوڑی دیر چھپ کر جاتے جے میں 1 1 plus 1 2 اچھا اب یہ منا important point ہے دیکھیں اب جے میں جب 2 ہو جائے گا اب ایک چیز دھیان سے دیکھیں جے میں 2 n میں آپ کے پاس 5 minus i میں 1 plus 1 تو 1 1 سے بیسے کینسل 5 minus 1 4 4 plus 1 5 کیا 2 equal to 5 ہے نو پھر رپیر یعنی کہ جب تک 5 نہیں آتا inner loop رپیر ہوتا رہا ہے اب جے میں 2 نم جے ارے کے 2 index پہ we have 16 2 plus 1 3rd index پہ we have 13 is 16 greater than 13 yes اب ذرا دیکھیں جے میں 2 ارے کے 2 index پہ 16 16 کہاں store کر دیں temp پہ 2 plus 1 3rd index پہ 13 13 کہاں store کر دیں second index پہ temp میں we have 16 16 کہاں store کر دیں 2 plus 1 تو یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا data swap ہو گیا and if جے میں 2 2 plus 1 3 اب دیکھیں is 3 equal to 2 5 no پھر repeat کرتے ہیں بیٹا اب جے میں 3 ہے تو ارے کے 3rd index پہ 16 3 plus 1 4th index پہ آپ کے پاس کیا save ہے 7 is 16 greater than 7 yes تو اب کیا کریں گے بیٹا ذرا دیکھیں گا جے میں آپ کے پاس کیا ہے 3 ارے کے 3rd index پہ 16 16 کہاں store کر دیں temp پہ 3 plus 1 4th index پہ 7 7 کہاں store کر دیں third index پہ in temp we have 16 16 کہاں store کر دیں 3 plus 1 4th index پہ آپ کے پاس کیا جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں data پھر swap ہو گیا using third variable that is temp and if آپ کے پاس جے جے میں 3 3 plus 1 4 is 4 equal to 5 no پھر repeat کرتے ہیں نام جے ارے کے 4th index پہ 16 4 plus 1 on 5th index we have 8 is 16 greater than 8 yes پھر swap کریں گے بیٹا جے میں آپ کے پاس 4 4th index پہ 16 temp میں آپ کیا store کر دوگے 16 4 plus 1 5th index پہ 8 8 کہاں store کر دیں 4 temp میں آپ کے پاس 16 16 کہاں store کر دیں 4 plus 1 and if اب جے میں کیا ہو جائے گا 5 یہاں تک دیکھیں is 5 equal to 5 yes تو بیٹا inner loop exit اب دیکھیں جب inner loop exit ہوگا ایک چیز یاد رکھئے گا چاہے آپ quad loop use کرو چاہے while کرو چاہے repeat کرو چاہے آپ efficient method use کرو یا inefficient use کرو ہمیشہ جب بھی inner loop break ہوگا جو largest number ہے 16 وہ آپ کو ہمیشہ last index پہ ملے گا یہ یاد رکھئے گا اچھا اب میں اس سارے structure کو جو ہم نے لکھا ہے تھوڑا سا میں اس کو remove کرتا ہوں اب باتیں دوبارہ inner loop break ہوگیا یہ چیز confirm ہے ٹھیک ہے اب جب inner break ہوتا ہے اب دیکھیں condition تھی 5 equal to 5 exit یہاں سے outer پہ جائیں گے بیٹا جب outer پہ جائیں گے تو i میں آپ کے پاس پھر one ہو جائے گا اور j میں one ہو جائے گا اور j میں one ہو جائے گا اب ذرا دیکھیں num j array کے two index پہ آپ کے پاس کیا save ہے j یہاں پر نہیں اس کے one index پہ آپ کے پاس کیا save ہے 11 one plus one two index پہ آپ کے پاس 13 is 11 greater than 13 no کوئی statement نہیں چلے گی جے میں increment کرتے ہیں جے میں کیا کر دیں گے two اچھا اب اس until والے structure کو دیکھیں جے میں two ہے n میں آپ کے پاس کیا ہے still we have five minus i i میں کیا ہے two plus one اب ذرا دھیان سے دیکھیں five minus two three three plus one اس کا مطلب ہے اب یہ loop چار دفعہ یعنی کہ چار نہیں تین دفعہ پہلے پانچ پہ exit ہونا تھا اب four پہ کیوں ایک دفعہ اس لیے کم چل رہا ہے کہ largest number سب سے last index پہ آ گیا ہے then there is no need repeat کہ میں اس کو 16 سے compare کروں remove نہیں کرے گا لیکن unnecessary iteration آئے گا تو اس لیے ہم ایک دفعہ کم چلا رہے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں is two equal to four no repeat آپ کے پاس array کے two index پہ کیا ہے 13 greater than two plus one third index پہ کیا ہے seven کیا 13 seven سے greater ہے yes پھر swap کرتے ہیں بیٹھا جے میں آپ کے پاس two array کے two index پہ 13 13 کہا store کر دیں 10th میں 2 plus one third index پہ کیا save ہے seven seven کہا store کر دیں second index 10th میں 13 13 کہا store کریں گے two plus one and if j میں کیا تھا two two plus one three اب کیا چیک کروں گا three four کے برابر ہے no پھر repeat اب j میں three array کے third index پہ we have 13 three plus one on fourth index we have eight is 13 greater than eight yes پھر بیٹھا جے میں three اب array کے third index پہ آپ کے پاس کیا ہے 13 13 13 کہا store کر دیں temp three plus one fourth index پہ eight eight کہا store کر دیں previous index پہ temp میں 13 13 کہا store کر دیں گے and if j میں آپ کے پاس کیا ہو جائے گا four اب ذرا دیکھیں کیا four four کے برابر ہے yes تو بیٹا inner loop break ہو گیا اب inner break ہوگا outer پہ جائیں گے i میں two تھا اب i میں کیا ہو جائے گا three اور بیٹا اب پھر j میں کیا ہو جائے گا one اس طرح سے یہ structure چل رہا ہے یہ میں پھر remove کرتا ہوں اب دوبارہ دیکھیں جی میں یہ پورا structure complete کر رہا ہوں تاکہ کسی قسم کی confusion آ رہا ہے اور ہم چیک کریں واقعی یہ sort کرتا ہے یا نہیں تو یہاں تک دیکھیں بیٹا i میں three ہو چکے j میں one اب repeat until پھر چلے گا کیسے num j array کے one index پہ we have eleven is eleven is eleven greater than one plus one two index پہ آپ کے پاس کیا save ہے seven the most recent value کیا eleven seven سے greater ہے yes j میں one array کے one index پہ eleven seven تو temp میں کیا store کر دیں one plus one two index پہ seven seven کہا store کر دیں first index اس کے parallel temp میں کیا store ہے eleven eleven کہا store کر دیں second index پہ end if اور j میں کیا کر دیں two اب دیکھیں یہ repeat until کیسے کام کر رہا ہے in j we have two n میں کیا ہے five minus i i میں کیا ہے three plus one five minus three two two plus one اب یہ loop پھر ایک دفعہ کام چل رہا ہے جب تک three نہیں آتا کیوں یہاں تک دیکھیں largest number last index پہ second largest number second last index پہ تو بھئی مجھے ان دو سے تو compare ہی نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ تو decide ہو چکا ہے تو واپس control اوپر جائے گا num j array کے two index پہ eleven ہے آپ کے پاس کیا greater ہے two plus one third index پہ eight کیا eleven eight سے greater ہے yes پھر swap کرتے ہیں بھائی کیا کریں گے یہاں پہ j میں two array کے two index پہ eleven eleven کہاں store کر دیں two plus one third index پہ eight eight کہاں store کر دیں temp میں کیا save ہے eleven eleven کہاں move کر جائے گا and if اور j میں کیا ہو جائے گا plus one یعنی کہ three three is three equal to three inner loop پھر break اب outer پہ جاتے ہیں اچھا اب جب ہم outer پہ جاتے ہیں تو اس میں four ہو جائے گا اچھا ایک چیز اب نوٹ کرتے ہیں یہاں پہ اگر اس structure کو دیکھیں seven eight eleven thirteen sixteen کیا پورا data sort ہو چکے ہاں اب ایک دفعہ یہ صرف verify کرے گا اور exit کر جائے گا کیسے verify کرے گا دیکھیں یہاں پہ four ہو چکے j میں پھر کیا ہو جائے گا one ہاں اب جب یہاں پہ one ہو رہا ہے num j seven کیا seven greater than eight ہے کوئی statement نہیں چلے گی j میں کیا ہو جائے گا two اچھا اب ذرا اس کو دیکھیں یہاں پر آتے ہیں j میں کیا save ہے آپ کے پاس two two is two equal to n میں کیا تھا five minus i میں کیا ہے four اور پھر یہاں پر کیا آ رہا ہے plus one اب ذرا دیکھیں five minus four one 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 plus one two اور ہمارے پاس j میں کیا ہے two کیا two equal to two ہے exit outer be exit جیسے ہی sort ہوا کیا کوئی unnecessary iteration آیا اور سب سے plus point جب inner loop break ہوا دیکھو outer میں one تھا inner five time execute ہو رہا ہے five time means four time کیونکہ five پہ تم exit کر گئے تو اس وقت تک سب سے بڑا نمبر سب سے last index پہ آ گیا جب outer میں two ہوا inner three پہ exit کر گیا کیوں کیونکہ چار میں سے تین comparison ہونے تھے اور 13 second largest number second last index پہ آ جائے گا اور یہاں پہ three ہوگا یہاں پہ پھر exit کر رہا ہے third largest number third last index پہ آ گیا اور finally آپ کے پاس second last and then the last smallest one تو یہ پوری logic ہے اور اس کو کہتے efficient method of bubble sort reason there is no unnecessary iteration ہے کون سے unnecessary ہیں اور بیٹا یہ تو ایک دفعہ اس کو چیک کیا ہے exit کر دیا اس میں تو کوئی آئی نہیں صرف تو اتنا تو ہوتے ہی ہے آپ کون سے وہ دس دس پندرہ پندرہ دفعہ چلا رہے ہیں ہاں وہ تو چیک کے اور exit کر دیا اس نے تو کوئی unnecessary چلائے نہیں یہاں پہ کون سے تمہارے true false true false بول سا رہے ہیں ہم اوکے جی students اب ہم کام یہ کر رہے ہیں کہ جو ہم نے dry run کیا یہ 2015 October November کا پیپر تھا efficient method bubble sort اب اسی dry run کو ہم program code سے ایک دفعہ try کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ logic واقعی کام کر رہی ہے نہیں تو ذرا دیکھیں جی میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں سب سے پہلے ہم ایک area declare کرتے ہیں اور میں area کیسے declare کر رہا ہوں ہمارے پاس name name keyword area کا size 5 اچھا کس type کا data store کریں integer تو میں نے یہاں پہ لکھ لیا integer اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں وہ کرنے لگا ہوں اب یہاں پر آتے ہیں اس کو initialize کرتے ہیں suppose کریں میرے پاس یہاں پہ array کا name ہے اور ہمارے پاس جو array name ہے وہ name میں اس طرح سے initialize کر رہا ہوں اس کی reason کیا ہے کہ ہر index کی اوپر جو data ہے وہ کچھ اس طرح سے save 1 index پہ آپ نے کیا store کیا ہو ہے 11 7 اگر میں direct initialize کروں گا تو وہ 0 index پہ جائے گا پھلا ہم فورسلی کیا کریں index 2 پہ data store کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس index 2 کے اوپر کیا save ہے 16 اچھا آپ same line 3 initialization پھلا 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 تو 1 index 2 اور 5th index پہ ہم چیک بھی کرتے ہیں یہ دیکھیں جتنا میں نے لکھا ہے میں آپ کو صرف execute کر کے دکھاتا ہوں اور آپ کو verify ہو جائے گا کہ واقعی یہ data area میں store ہے یا نہیں دیکھیں سب سے بڑا فائدہ یہی ہوگا جیسے میں یہاں پہ array پہ آتا ہوں تھوڑا سا zoom کر دیا اور یہ دیکھیں اس پہ کلک کریں آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ کس کس index پہ کیا کیا data store ہے تو یہاں تک confirm ہو گیا کہ ہم نے یہ یہ data store کر لیا تاکہ ہم اس پہ sorting apply کر سکے اور اب ہم sorting کونسی apply کرتے ہیں جو logic یہاں پر given تو ذرا دیکھئے گا same وہی logic تھوڑا بہت change کرتا ہوں باقی same structure ہم copy paste کر رہے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ compiler اس کو کیسے process کرتا ہے اور sorted data کو produce کرتا ہے ہمارے پاس کچھ اور variables چاہیے میں start میں declare کر لیتا ہوں یا بعد میں کر لیتا ہوں جیسے suppose کریں ایک variable i ہے ایک j ہے ایک آپ کو variable چاہیے temp کے نام سے ان سب کی data type آپ کے پاس given ہے integer آپ کے پاس outer loop کتنی دفعہ چل رہا ہے from i 1 2 same ہم کیا اس طرح لکھ سکتے ہیں 5 to 1 یا میں direct 4 لکھ رہا چاہوں مطلب تو یہ ہی ہے کیونکہ n میں آپ کے پاس 5 ہے تو 5 to 1 اور ہم کیا لکھ دیتے ہیں 4 مطلب وہ ہی ہے آپ ایسے بھی کر سیں اوپر n میں ایک value لے لیں گے اس میں 5 میں کر کے دکھا دیتا ہوں اچھا اس کے بعد آتے ہیں آپ کے پاس j کی initial value then repeat until تو یہاں پہ ہم loop use کرتے ہیں do loop اور do loop until اور یہاں پہ آپ کے پاس until میں کیا condition تھی j equal to آپ کیا لگا رہے تھے یہاں پہ statement j j equal to اور یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں ایک variable j میں variable پہلے ایک لے لیتا ہوں اور ہم variable کو use کرتے ہیں جیسے میرے پاس ایک variable ہے n اور ہم n کو بھی initialize کر لیتے ہیں n میں ہمارے پاس کیا save ہے 5 جو کہ given ہے اور یہاں پہ ہم same وہی structure use کر لیتے ہیں n minus 1 اور یہاں پہ ہم کیا use کرتے ہیں بیڑا n minus i plus 1 ہم نے اسی structure کو ہی copy paste کیا اب آتے ہیں do loop کے اندر آپ کے پاس conditional part ہے اور پھر data کو swap کرنا ہے تو آپ کے پاس array name given ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس کیا j compare کریں گے with next index یہ باقی وہی method ہے جو آپ simple method bubble sort پہ بھی if condition is true جی تو temp میں آپ کیا store کر دیں گے اسی طرح سے previous index پہ data کہاں سے j j plus 1 سے تو یہاں پہ آپ کے پاس j plus 1 j plus 1 کے پاس data کہاں سے آ رہا ہے temp تو یہ آپ کے پاس کیا ہو گیا data کو swap کرنے کا ایک simple سا method ہو گیا صرف change یہاں پہ ہوا ہے یہاں پہ otherwise اس کے علاوہ کوئی اور change نہیں ہے اچھا اب ایک کام کرتے ہیں ہم نے array میں data رکھ لیا یہ آپ کو سمجھانے کیلئے کر رہا ہوں جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں جیسے دیکھیں میں یہاں پہ کہتا ہوں for i1 to 5 loop 5 times چلا رہے ہیں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں console.rightline یہ سمجھانے کیلئے لکھ رہا ہوں پھر end sign for concatenation یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں array کا نام کیا ہے ہمارے پاس num with index end sign ڈالنا نہیں اس لئے error آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ end sign اور میں یہاں پہ ایک prompt لکھ رہا ہوں اور اس prompt میں کہتا ہوں before sorting تاکہ ایک idea ہو جائے کہ ہم basically کر کے آ رہے ہیں یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں ایک meaningful سا prompt اور اس میں میں لکھ رہا ہوں before sorting یعنی کہ array پہ sorting apply کرنے سے پہلے میں نے اس array کو output کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ data تھا پھر ہم نے کیا کیا data پہ sorting یہ ہم کام function procedures سے کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم نے function procedures نہیں پڑے تو ہم اسی طرح سے کریں future میں اور change کریں گے تو before sorting array output ہو جائے گی پھر ہم نے کیا apply کیا bubble sort اور پھر bubble sort کے بعد دوبارہ array کو output کر کے چیک کرتے ہیں کیا واقعی data sort ہو رہا ہے اور یہاں before کے بعد میں نے کیا رکھ دیا after sorting اور پھر دوبارہ output کر کے دیکھتے ہیں کہ واقعی sort ہو رہا ہے یا نہیں اس پورے پروگرام کو ایک دفعہ execute کرتے ہیں جی اچھا یہاں پہ آ رہا ہے before sorting اور جب before sorting ہو رہا ہے تو یہ نظر آ رہا ہے لیکن ابھی problem کیا آ رہی ہے یہاں پہ کہ کچھ infinite سا structure ہے ذرا verify کرتے ہیں ہمارے پاس ایک سب سے اچھا feature ہے اس میں کہ ہم پروگرام کو step wise debug کر سکتے ہیں اور errors کو identify کرتے ہیں دیکھیں میں one by one line کو execute کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ copy paste کرتے ہوئے کچھ miss تو نہیں ہوا یہاں تک ٹھیک ہے جی confirm ہو گیا data store ہوا ہاں جی دلکل allowed اور یہ بہت اچھا powerful feature ہے آپ اس طرح سے اپنے code کو line by line study کر سکتے ہو اور logic develop کرنے کے لیے analysis کرنے کے لیے سب سے best way دیکھیں loop five times چلا آپ چیک کر سکتے ہیں دیکھیں i میں آپ کے پاس کیا تھا one اور array کے one index پہ کیا store تھا 11 اس نے 11 output کر دیا آپ دیکھیں سا سادہ آپ چیک کر سکتے ہیں دیکھیں 1 اور 11 نظر آ رہا ہے ھیک ہے جی output ہو گیا اب counter پھر move کرے گا i میں کیا ہو جائے گا 2 اب i میں 2 تو array کے 2 index کو چیک کریں کیا array کے 2 index data output ہو رہا ہے یہاں تک ٹھیک ہے ہمیں verify کر رہے ہیں کہ واقعی یہاں تک پھر 3 پھر آپ کے پاس 4 پھر 5 یہاں تک confirm ہو گیا کہ آپ کے پاس 5 elements تھے اور before sorting یہ یہ data output ہو چکا ہے یہاں تک کوئی problem اچھا اب یہاں تک کوئی problem نہیں اب اس structure کو one by one چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ sort کرتے ہوئے کیا issue آیا کہ ابھی تک وہ process ہی ہو رہا ہے exit نہیں کر رہا تو ذرا دیکھیں ساتھ ہی ساتھ میں output screen رکھ رہا ہوں تاکہ ہم اس چیز کو analysis کریں اور یہ چیز paper 4 میں بیٹا بہت help کرتی ہے یہ دیکھیں output window آپ کے ساتھ اب آتے ہیں جی یہاں پہ اس کے بات کیا ہوگا یہاں پر آتے ہیں one less than 5 one less than 5 مطلب 5 minus 1 yes تو j میں one ہو جائے گا اب آتے ہیں اب چیک کرتے ہیں area کے one index پہ کیا save ہے 11 اور one plus one two index پہ کیا save ہے کیا 11 16 سے بڑا ہے اس کا مطلب ہے یہ end if پہ جانا چاہیے کس پہ چیک کرتے ہیں کیا واقعی end if پہ جاتا ہے میں اس کو select کرنوں ایک منٹ یہ select ہوئی بھی تھی تو اسی لئے آگیا ہے اس کو drag کر کے ہم تھوڑا سا یہاں کر لیتے ہیں لیں جی واپس آتے ہیں جی اب ذرا دیکھیں کچھ یہاں پہ تھا تو بیٹا end if ہو گیا کیونکہ 11 16 سے بڑا نہیں تھا اب آتے ہیں یہاں پہ کیا میں نے jm increment کیا نہیں کیا وہ بار 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 سیم لائن کو چیک کرتا رہا تو infinite بن گیا تھا تو copy paste کرتے ہوئے ہم ایک increment کرنا بھول گئے تو اسی چیز کو وہ کر رہا تھا اور infinite تو غلطی کتنی آسانی سے identify ہو گئی اور اس میں compiler آپ کو کیا help کر رہا ہے کیونکہ اس time infinite ہو گیا تھا اب دیکھیں چیک کرتے ہیں دوبارہ جی چلے جی ہمیں اپنی ایک غلطی پتہ چل گئی اور اب غلطی کو دوبارہ ہم نے اس کو پروسس کیا اب آکے چیک کریں تو کیا ہمارے پاس before sorting اور after sorting نظر آ رہا ہے اور clear پتہ چل رہا ہے کہ before sorting آپ کے پاس یہ data تھا when we apply bubble sort efficient method تو آپ کے پاس کچھ یہ رہا ہے اس approach کے تروں تم لوگ اپنی پوری logic understand کر سکتے ہو کسی اور کی logic کو stepwise debug کر کے understand کر سکتے ہو اور سب سے مشکل کام کسی اور کی logic کو understand کرنا ہے نہیں سمجھ آتی line by line analysis کریں پھر problem ہے code لکھ کے line by line debug کریں تو بھئی کیوں نہیں سمجھ آتا بلکل آتا ہے سمجھ صرف تھوڑے سے efforts جائیں یہاں تک آپ کا کوئی کوئی پیششن